موسیقی گروہ آبن سینجی مہاراجوں چنن تک لوگاں نے پورن منوک کھاک ہے پورن پورک کھاک ہے آخر پورن پورک ہوئی ہوئی سکتا ہے جس دی زندگی ہر پہلو دیچ گتیمان ہوئے پکمنوک راجنیتی دیچ بڑا سمپن ہے اگاں ودو ہے سمجھ دا ہے لیکن اس کو دھرم دا بود نہیں ہے ایک کو دھرم دا بودتے ہے پر سماج دی دھارا دا انگ نہیں بنے کوئی سماج دا حصہ تے بنے ہیں پر دارشنک نہیں ہے چن تک نہیں ہے بہت دھکتا اور تے انت نہیں ہے انتی زندگی دے ایک قد پہلو دیچ ہی دیکھنو مل دی ہے پر گروہ آبن سینجی مہاراج ہر پہلو دیچ انت نے ہر پاسیں اگاں ودو نے پھر ایسا یہ دیکھنو آیا ہے کہ جس دا تن بہت سندر ہے اس دا من سندر نہیں ہے اور جس دا من بہت خوبصورت ہے اس دا تن خوبصورت نہیں ہے ساڑے ریشدہ مہام مانسک سندرتہ رکھن والا رشی بیاس تن کر کے کروپ سے یو نام دا پرشد دارشنک سند سکرات تن کر کے کروپ سے من کر کے اتیان سندر سے اور ایسا دیکھنے چاہے جو تن کر کے بہت خوبصورت نے من بے ملین نے بدصورت نے پر گرگوگنسی جی مہاراج نو دیکھی ہے تا تن سندرتہ دا عدد دی نمونہ ہے تے من دی سندرتہ دیتے جگت دی ساری سندرتہ کروان کی تی جا سکتی ہے گرگوگنسی جی مہاراج دی تلنا دیتے کسے غورنو رکھنا بھی بہت اوکھا جا پدہ ہے کبھی پیوخ دے بڑے سندر واقنے دیکھ کے میانک رنگ مکھ پے کلنگ ات کیسے ام مان کر کہوں مکھ چندر سم چندر ماندے مکھڑے تے دھبا ویخ کے کلنگ ویخ کے میں نشک لنگ گرو دا مکھڑا چندر مان دے سمان آکھا تے کس طرح آکھا دیکھ کے میانک رنگ مکھ پے کلنگ ات کیسے ان مان کر کہوں مکھ چندر سم مگھوا شریح پر دیکھ کے سہنسر بھگ کیسے کر کہوں پن گرو کو سرندر سم دیلتے ہیں دے مکھی اندر بہت ادتی سندرتا رکھ دے ہیں پر گوتم رشی دے سرا پے ہوئے سہس ہزاران پاگوی اپنے تن تے رکھ دے ہیں تو پیوخ کہیں دے ہیں اندر دے سمان گئی میں گرو گوبنسی جی مہراج مکھ آکھا تے کس طرح آکھا دیکھ کے اننگ انگ ہین رپی ری بکھن کو کیسے سے سمان کر کہوں رتی اندر سم کو نا پیوخ بن آئو یا سنسار بیچ گوبن مردند گرو دھرم برند سم پیوخ جی دا کئینا تُلنا لئی میں کوئی بھی نہیں لبدا کہ میں گرو گوبنسی جی مہراج دے سامنے کسے اور نوں کھڑا کرا مشابت دے وان پیوخ دے بچن مسلم شاعر دارشنک فیسوفی خیالان دے بانی علی یار خان جوگی بھی ایک نظم ہے جس دے چوکیں دے نے انصاف کرے جین زمانہ تو یقین ہے کہہ دے گرو گوبند کا سانی ہی نہیں ہے دنیا دے دارشنک آلم اگر انصاف پسند دیدی رشتہ نال گرو گوبنسی جی مہراج نے ویکھن تاں اللہ یار خان کہن گے نے وہ اس نتیجے پہ پہنچن گے کہ گرو گوبند کوئی سانی ہی نہیں پر اتھے کنتوں کی تا جا سکتا ہے بیتھوں مسلمان دارشنک آلم تھے گرو گوبند سنجی مہراج کی اتما گائن کر رہے ہیں کدھے خوشامت تے نہیں کر رہے ہیں ہاتھ کتھنی تے نہیں کر رہے ہیں لو بوس ہو کے تے ایسا نہیں کہہ رہے ہیں اگاں چل کے اس فقیر اس مہان شاعر نے قسم چک لئی ہے اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور کلم ہے پر ستگر کے لکھوں وصف کہاں تاب رکم ہے میری لیکھنی دیچ اتنی جرت کتھے ہے کہ میں گرو گوبند سنجی مہراج دی اکمہ لکھے کیوں ایک آنکھ سے کیا بل بلا کل بہر کو دیکھے ساگر کو یا مجدھار کو یا لہر کو دیکھے گرو گوبند سنجی مہار تے ساگر دے سمان ساگر دا مجدھار لیکھئے تک لیکھئے لہران دا اچھال لیکھئے گہرائی لیکھئے سم پوراً ساگر نو تے دیکھنے اتنی تکتھن ہے اے گرو گوبند سنجی مہار تھوڑی جیون کتھا پوراً لوگ دچ کتھن کرنا ہی اوکھا ہے اکت کتھا پلا یار خانجوگی دے اے واق آریا سمائی دے اگے پرچارک لالا دول اپر آئے جنادی بڑی سندر کتاب سوانِ عمری گرو گوبند سنجی اوکینڈے نے کہ ایس وردی جد ساری سیانت کٹھی ہوئی ایس وردی جد ساری محنت کٹھی ہوئی اور ایس وردی جد ساری شکتی کٹھی ہوئی کہ اُس سم رہے تو جو بنے ہیں اُس دا نام ہے گرو گوبند سنج زندگی دے ہر پہلو دی سم پورن تا دی چھلک گرو گوبند سنجی مہارائی دیچوں مل دیئے آپ پورن سنت نے اٹھے پیر بھگتی بھاؤ دی چلین رہنا پربو چندن کرنا اور کچھ نام بھی ہوئے کانوی پربو نو بھلایا نہیں پتا شہید ہو گئے بچے شہید ہو گئے سنگ شہید ہو گئے گھر بار تباہ ہو گیا پروار وچھے گیا پھر بھی میرے پاتشاکیں دنے نہ سازو نہ بازو نہ فوجو نہ فرشے خدا بند بکشن بھئی ایسو ارش اے ٹھیک ہے میرے کل سازو سمان نہیں میرے کل دھن سمپدہ نہیں پر اے خدا تیرا ہونہ ہی کافی اے بہت تو کہیں کیویا کلے نہیں سنگ نہیں رہے پروار نہیں رہا میرے سردہ سایہ میرا گردیو میرے پتہ گرد ایک بہادر صاحب جی مہاراج نہیں رہے میرے معصون بچے نہیں رہے میرے دھن سمپدہ لکھ لئی گئی میرے ساتھی شہید ہو گئے پر میرا رب کے میرے نال ہے میرا پرماتمہ کے میرے نال ہے اتنے بھروسے جین والے صاحب گرگوبن سنگی مہاراج ایک آلم دا تین ہے کہ گرگوبن سنگی مہاراج انم تروپاں دے نالک نہیں بیٹھے نے سنگا سنتے کہ سنگا سنگی سونے چور ہو رہی ہے سجدے ہو رہے ہیں نظرانے پیٹ ہو رہے ہیں انج پرتیت ہوں دا جیسے کہ شہن شاہ نے بادشاہ نے پر ہاتھ دست تلوار ہے للکار رہنے کسی نو میدان جنگ رچ ایسا پرتیت ہوں دا سپاہی نے یو دھے نے ونڈ رہے نے دھن نو سمپ دان نو آتھی تے گھوڑے دی خوش ہو کے تقسیم کر رہے نے دے رہے نے انج پرتیت ہوں دا کوئی مہان داتے نے مہان دانے ہیں پر پر پن پیارے ہیں جی کوئی ہاتھ جوڑ کے گھڑے نے منگ رہے نے امرد دی داوت ایسا پرتیت ہوں دا جیسے کہ کوئی منگتا کھڑا ہے بکھاری کھڑا ہے ہاتھ دست کلم ہے جمناں دی تکتے بیٹھتے ہیں کسی لمبی سوچنی ہے ایسا پرتیت ہوں دا ہے ایتے کوئی مہان شائر ہے ایتے کوئی مہان قوی ہے جیدی کلم دے چھو اگمی نغمے نکل رہے ہیں جیسے کلم دے چھو غیدی سنی اتدہ جنم ہو رہے ہیں جیسے کلم دے چھو فلسفہ ربی انج جنم لے رہے ہیں جیسے کہ پہاڑاں دے چھو جھرنے پھٹ دے تو اس وقت اس کلم چھو جو ربی جھرن میں آدھے نغمے کھٹے نے انہ دے ہی کچھ کل کرنی ہے انج جو گرو گوبن سنگ جی سورما نے دانی نے دارشنک نے وچارک نے سپائی نے سنت نے یوگی نے لیکن ایک انہ دا مہان پہلو ہے شائر نے کبھی نے آپ جد بھی اپنا کوئی بچن اوچارن کر دینے او دیتے اپنے آپ کوئی آکھنا نہیں گھل دے کبھی یو باچ چوپئی دیتے ساپ لے دیتا ہے کبھی دے بچن تو کبھی دے کول بڑا وشال ہردہ ہے کبھی دے کول بہت گہرا تل ہے کبھی دی اک بہت دور تک ویکھ دیئے سو اس دھنگ نال گرو گوگم سنجی مہاراہی با جیون با ایک اے وی عدوکی پہلو ہے اور آپ نے جتنا سنمان کبھیانو گتا روح زمین تے آج تک اس دھنگ با سنمان شائر لوگانو کبھی لوگانو نہیں مل سکے اپنی حضوری ریچ بونجا کبھی آپ اکثر رکھ دے سم شوق اتنا کبھی کہ کبھتا نال پیار اتنا آج کبھیانو بولایا بہت بڑے تمبو دیچ کبھیانو بٹھا دیتا اور حکم کی تھا میرے سامنے کبھتا بناو پہلے دیت بڑے ہوئی کبھتا میں سنننوں تیار نہیں ہونے نہیں بناو دنگ رہ گئے کبھی اس دھنگ دا حکم پہلے کبھی نہیں ہویا سو اپنی اپنی کلم چک کے لکھوں بیٹھ گئے کبھی جنگ انہیں کبھیاں لے چھو مہان دارشنی کبھی چندم جی بیٹھے سا بڑی اجتی کبھتا دا جنم ہویا انہ دے انتر آتنے چھو لیکن ایک خیال آ گیا کہ گرو گوبین سنگ جی مہاراج فقیر نے کہ میں نو دین گے کی اس کبھتا دے بدلے جی میں سنا بھی دیتی دوسرا کہ کبھتا میری اتنی مہان ہے کہ اس نو کوئی سمجھ بھی نہیں سکے گا اس میں کل دے جی کبھتا پٹانتے لکھ لئی کاغوستے نہیں لکھے چونکہ سبتوں پہلے بیٹھے سن سرمورکوی سن تو گرو گوبین سنگ جی مہاراج نے آواز بھی چندن نماری بھادت چندن جی تسی اپنی نظم سناو اتھ جوڑ کے کہن لگا مہاراج نہیں بنا سکی میں کبھتا نہیں بنا سکیا سکر کہن لگے تونکہ شروعات ہی غلط کر دیتی اسی تیتھوں کبھتا سوننے سی کہ کبھی بروار تیتھوں ارم کرنا سی چلو نہیں سون دے پر ہون میرے نال ساری جمنہ دے تٹھتے چلو کہ سارے اشنا نہ کرو چندن حیران ہو گیا بھی لکھی ہوئی کبھتا جو پٹانتے ہے تے مٹ جائے گی ستگر میں گل جان لئیے انتر بھی گل بجھ رئیے ہتھ جوڑ کے بین پی کرنے گا پادشاہ اسنان کران کا حکم واپس لو میں کبھتا سنا دینا ستگر کہن لگے تو انکاری کیوں ہویا چوٹ کیوں بولے مہراج دو خیال آئے ایک تے یہ ہے کہ میری کبھتا کون سمجھے گا دوسرا میں نو کبھتا دا معاوضہ ٹھیک نہیں ملے گا اے دو بھاؤ ایسے آئے تے اندر ہنکار پیدا ہو گیا تے میں چوٹ بول پہا ستگر میں چوگدار نو آواز ماری اتھے سڑے کا ہی سندھ نو بلا کے لے آو جو گوڑے نو خرخرا کر دا ہے مالس کر دا ہے کوڑے واسے کاس کھوڑ کے لے اندر بلا کے لے بجے ہویا آیا اس دا نانسی بھائی دھنہ سنگھ ستگر کہن لگے دھنہ سنگھ ایک چند دن اس نے ایسی عظیم قوتہ اچارن کی تی ہے کدھ ارخ اسی نہیں کر سکتے باقی دے کبھی نہیں سمجھ سکرے تو چند دن دی قوتہ دے ارخ کر میں نے ہتھ جوڑ کے ارزوئی کرن لگا جوڑری کرن لگا پادشاہ آپ دا حکم آپ دی برکت آپ دی اسیس دا صدقہ ارخ ہو جانگے بخشش ہو گئی رحمت ہو گئی سرکے میر بھڑیا حد گرگوگن سنگ جی نے رکھیا کہ دھنہ سنگھ کہن لگے چند دن اپنی قوتہ سناؤ سناندہ نو سات پیئے نو سات کیئے نو سات پیئے نو سات پیئے نو سات رچے نو سات بدے نو سات پیئے پر دائے کبھائے جیت کلا نو سات نے کی نو سات نے کے مکھ انجر چھائے مانو میغ کے منڈل میں کبھی چندن چند کلے ور چھائے بھائی صاحب بھائی سنتوک سنگھ لکھ دے نے سن دھنہ سنگھ ارخ بکھانا دھنہ سنگھ نے گرج کے کہا چندن میں گرگوگن سنگھ جی مہرائیتی حضوریچ بیٹھا تی برکت بھری اسیس لے چکے تیری قوتہ دے ارخ میں قوتہ دچ کرنے سن بھنا سن ارخ بکھانا تی کھوڑس برکھن میں وانا کھوڑس کھٹ دس سولا چندن میں جو کچھ آتے نو سات پیئے نو تے ست سولا وریاں بھی استری نو سات کیئے نو تے ست سولا اس نے شنگھار کی تے نو سات پیئے نو تے ست سولا وریاں دے اس دا پتی نو سات پے آئے تے نو تے ست سولا مینیاں تو بعد اس دا پتی کھردچ واپس آیا نو سات پیئے نو سات پیئے نو سات کیئے نو سات پے آئے نو سات رچے نو سات بڑے نو سات پیاء پر دائک پاہ شترن بھی کھید کھیدی گئی سولا کلاں بھی بازی لائی گئی تے پتی نے اس سولا کلاں دی چوپردی بازی جت لئی جیت کلاں نو ساتن کے نو ساتن کے مک انجر چھا جیسے ہار گئی پتنی چوپر بیچ تے مک شرمکلا ہو گیا شرم دے ناو مکڑا چھت گیا انج چھت گیا کبھی چندن کن بنے جیت کلاں نو ساتن کے نو ساتن کے مک انجر چھا مانو میہ کے مندل میں کبھی چندن چند کلے ہر چھا جیسے بدلہ دی اوٹ بیچ چندر ماں چھت گیا ہو گیا پائیساز ارت کردنے سندھا ناسن ارت بکھانا پیخو رستر کھن بے وانا تنکو رسنگار سہائو کھوڑس ماسن میں پیئے آئے کھوڑس گھر کو چوپر رکھو کھوڑس لائے لائے سکھ مچے سوئی پیارو کھوڑس لائے کھوڑس کی بادی جائے پائے کھوڑس کلا چندن کھ جوئی ہار پائے تھی اچھا جت سوئی تنکو رسنگار سہائے پیخوڑس لائے میری کھوڑس دے ارد تونکرش کمبری چھے دے چندن ایک آئیا سنگ کاس خود کے لیان والا گروہ کوبنسنجیری باکسس دینال اگمی گلنہ کرنے لگتے کپاٹ کھل گئے کبتہ انج سنان لگا مین مرے جل کے پر سے کب ہونا مرے پر پاکتا ہے ٹیہ مرے پیتے پر سے کب ہونا مرے پر ویس سلائے ہاتھی مرے مد کے پر سے کب ہونا مرے پر تاپ کے آئے گور میں باپ قہید جراج بچار سکے نام دینا چکلائے چندن ڈنگ ہو گیا مین مرے جل کے پر سے بھی جلدہ سپرش کر دیا مچھو مر جاں دیئے کب ہونا مرے پر پاکتا ہے نہیں مر دی جنو آگر بچ پا دیئے ایک قوتہ تے اپنے آت بچ کچھ انہونی گل گئے یہ تے ارخ کی ہو سکے کھو گئے اجو چندن ارخوں بچ کھویا ہے تے دھنے سن نے اس قوتہ دینا دوسری قوتہ بس مل دیتی کول مرے رو کے پر سے کب ہونا مرے سسکی چھب پا کمل داخل مر دیں گا جد سورج دیاں کرنا اس تے پہنگیانے نہیں مر جاندہ جد چندرمان دیاں کرنا پر کول مرے رو کے پر سے کب ہونا مرے سسکی چھب پا مطر مرے جب مطر ملے کب ہونا مرے جب دور سے لائے سنگ مرے جب ماس ملے کب ہونا مرے جب ہاتھ نہ آئے گور میں باپ کہی بجراد بچار سکے نا بینا چتلائے ہتھ جوڑ کے دھنہ سنگ کے سامنے جنگن کہیں لگا دھن ہے تم گروہ کا سکھ میں ہار قبول کی تھی تیری قوتہ دیارت میں تو نہیں ہوں گے تو دھنہ سنگ کے لگا میں نے ارخ کرنا دی لوڑی نہیں میں بشرامنا پڑھا پتن ورثان بھی سمجھ آگا ہے نین مرے جل کے پر سے کب ہونا مرے پر پاک پاک ہے مر جاندی ہے جد آگر اس پر دیگا ہے جلد سپرش کرنا نہیں مر دی تی یا مرے پی کے پر سے پتنی مر جاندی ہے پتی بس پرش کرنا نہیں تی یا مرے پی کے پر سے کب ہونا مرے پردیس سے ہاتھی مرے مدگے پر سے کب ہونا مرے تن تاپ کے آئے کہیں ان ہاتھی نے اکی دفعہ بخار جاؤ گئے اور اکی دفعہ انہوں لے جانے گئے گوڑ میں بات پہ ہی بجراد بچار سکے نہ دینا چکھلا ہے گرگوبن سنجی مہراج بھی قدمہ پہ آکے گرے تی چند میں کہنے لگا میری اگلی قوتہ بھی سے کول مرے رو کے پر سے کب ہونا مرے سسکی چھب پا مطر مرے جب مطر ملے کب ہونا مرے جب دور سے سنگ مرے جب ماس ملے کب ہونا مرے جب ہاتھنا گوڑ میں بات پہی بجراد بچار سکے نہ بنا چکل چکل سیدان دے کول بھل بکشائی اور گرگوبن سنجی مہراج نے چند نکے پرکھا علم دا مان نہیں کری قوتہ پربودی دین ہے اکان پرکدی بکشش ہے گن پربودی دین ہے آگن منقلیاں کمزوری ہیں رو پی آ چند اکھن لگا بکش دے بے پربود ایسا جو پسی کیتا ہے چنگاو کیتا ہے کہ میرے اندر دا اہمکار دا غبار جان دا لیا کول بیٹھے سن سدامہ ایک سدامہ سری کرشن جی دے وقت ہوئے ہیں تو ایک سدامہ بونجا کبھی نہ دے چونک قوی ہے گروہ ابن سینجی مہراج دا کہ سدگر نے اس دی طرف اشارہ کی تا پرکھا تو سنا ہونسی قوتہ سننی سد کل سننی لکھی ہے تا ہتھ جوڑ کے کہن لگا پادشاہ لکھی ہے تیری قوتہ دچ کی بھاؤ ہے مہراج میں اپنی قوتہ دچ تھڑے پچھلے جنم دا حال لکھتے ہیں تی اپنے پچھلے جنم دی گل کی تی ہاں ہاں اپنے پچھلے جنم دے اپنے پچھلے جنم دے جیون کتھا دا ہی تنے بودھ ہے مہراج بودھتے نہیں پر میری کلپ ایک سنگ پڑے ہیں اونٹ کا سندیپنی کے سوئی سوڈ آئی تو بلائی بوچھی بامان ہے پربو اسیتے کتھے سندیپن میں آشم دچ اونٹ کا جسنا آج کل نام اجین ہے اونٹ کا دچ پڑے رہے ہیں ایک سنگ پڑے ہیں اونٹ کا سنگی پنی کے سوئی سوڈ آئی تو بلائی بوچھی بامان ہے پنگی حل ہوت تو اسیس بیتے ناپ جی کو جتندل لے دینے پھات دینے پھتے جامانے دین دیالو دیالو سن کے بربار ملے ایک تو کچھ دینوں بھائی اگنت سامانے پریت کر جانے گروہ گوگند کے مانے تاکے وہی تو گوگند وہی بامن سزاما اے پربو میں تھی پیار کر کے جانے تُو میرا اوہی داتا دو دن کہ میں اوہی مانگتا برا ہوں پھر کٹھے ہو گیا پھر اے سمیل بڑھن گے سامانے میں صوفی کا بھی جمال حسین جو اربو رچ لکھ دے سکتا اوہنا میں بھی ایک ربائی سنائی کجلہ تیری ذات کا سوبسو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے دیدارے خدا گر نہیں جس نے دیکھا گوگند سن کو دیکھو وہی ہوں بہو ہے اس دنچ میرے پادشاہ نے بہت سارا انام دان کبھی ہنس رامنا بتا بہنجا کبھیاں دیکھا ہوں شکتوں زیادہ پرسندہ گرو گوگند سنجی مہرائی دی ہنس رام تے ہوئی ایک ہاتھیں دیتا دس گھوڑے دیتے تے بہت سارے اٹھان دیتے اشرفیاں پانڈے تے بستر لب کے دیتے تے پنجھائے سنگھ نال شکترداری دیتے بے یہ دا سازو سمانے دے گھر تک پچھا کے کوئی لٹنا لگا تے جیسے ہاتھیں تے گیف کے ہنس رام چلے ہے ہماچل پردیش دائرین والا پہار دے چنجنوی یاترہ اس نے ارم کی تھی کہ بائی دھار دے راجیان توخلا ہویا تو یہ تک برگوگن سنگھا گھیر لے چاروں پیسے گھیر لے ہاتھی پہ کھڑے ہوئے راجیان مخاطب ہوئے سپائیان مخاطب ہوئے ہم سرام کرنے گا حملہ کرنے تو پہلے میرے گھوٹا سنتا دھم بھی تھکارے بازے مانوں جل بھر گازے گرجت نشان او بھے بھان چھپو جاتے ہاتھن کے حلکہ ہجارن جنے کے ہے جٹت جواہر جو جگ مگ گاتے کور سا جے جور کر نالم کو شور سنے سنکت سریش او نریش بلکھات ہیں ہم سرام کہت بے راجو جن بھاجو گرو گوبند کے مانگے کبھی راج چلے جاتے ہیں یہ تے گرو گوبند سنگھ دے دردہ ایک منتا ایک کبھی جا رہے ہیں تے بائی دھاردے راجے حرانوں کے کہہ رہے ہیں لے یہ تے منتا جا رہے ہیں یہ منتا ہی حالت ہے تے بادشاہاندی کی حالت ہو لے گئی شین شاہاندی کی حالت ہو لے گئی گرو گوبند سنگھ جی منتا بہدھک ستر اچھا کرن لئے ہمیشہ کبھیان سنمانت کر دے رہے تاکہ منتا آلم بنے ویدوان ہو لے گرو گوبند سنگھ جی ماران خود ایک ایسے کبھی جنہ نے ہر رسدے رنگی ہوئی اپنے چھاہ کبتہ دے رہے کبھیان دے سامنے رکھی اتحاس پینڈ ہے کچھ رچنا ماں ایسی آسن جنہ نو سن کے کبھی مگد ہو دے جنہ نو سن کے کبھی سجد ہو دے شنگار رسدی کبتہ کرنا رسدی کبتہ بیر رسدے چھنٹ روڑر رسدے چھنٹ بیانت رسدے چھنٹ اور بسماد رسلہ گجی ہوئی گندی ہوئی پربو نام سمرن دے کبتہ صاحب شرگو گوبند سنگھ جی مہارائی دے اے عدو تی دینے شنگار رسدہ ایک بڑا قیمتی چھنٹ کرنا اوتار رچ آپ دا ملدہ اس دچ میرے پادشاہ بڑا ایک باکمال خیال دتا ہے چاندنی رات ہے چٹی رابہ تم تے چٹے کپڑے پین ہاتھ دچ چٹے ہاکی دنگدہ چورا پین پیران دچ چٹے رنگدی کھلگی چٹی پین چٹے چاندنی رات دچ ملنڈی چلی کالے سامرے سری کرشنڈا ساہب لہیو سیجی مہاراج اس ملاب دادرش اس چھنڈ دینا ہے اس دھانگ نال ورنن کر دینا ہے سیت بھرے ساری برک بھان کی کماری جس ہی کی منو باری ایسی رچی ہے نہ کو دائی ویڈھاٹے نے رادکہ دی ترہاں تاندی سندر مندی سندر آلوم گدوان بھگتی بھاونال سمپن اور کوئی نیرچ ایک ویڈھاٹے دی سرشتی نیو اڈکتی سوغاہ سیت بھرے ساری برک بھان کی کماری جس ہی کی منو باری ایسی رچی ہے نہ کو دائی رمبہ اروشی اُس سچی سو مدھو بھلی پہ ایسی پردھا تاکی جگ بیچ نام کچھو بھائی اس طرح دی پرتشتہ اس طرح دی پرتدہ جیسی کے رادکہ دی ہے نہ رمبہ دی ہے نہ اروشی دی ہے نہ مدھو بھلی دی ہے موکن کے ہار گرے دار وچ سون سوار کانجو پہ چلی کب شام رس کے لئی گلد اچھ چٹو موٹین دی مالہ پہن تے بندو پہن چل پہیے ملن اے ملاب ایسا ہے جو پروان گتا ہے میری پاتشاہ نے شنگار رس دی چرم سیمہ موچھوڑا ہے موٹین کے ہار گرے دار وچ سون سوار کانجو پہ چلی کب شام رس کے لئی سیتیں ساج ساج چلی سانگرے کی پیتکاد چاندن میں رادہ مانو چاندنی سی ہوئے دی جیسے چاندنی راد بچ چٹا آرش نار کر کے چٹی رادہ کا چلی تو چاندنی بچ چاندنی دہی روپ ہو گئی نئی سمجھ آنڈی سی کہ چندرمہ دی چاندنی کون ہے کہ رادہ کا کون ہے لینو شنگار رس دی چرم سیمہ موچھوڑا ہے گرگو بینسن جی مہارک کرنا رس دا ایک چند جو آپ نے رامہ و دار بچ اچارن کی تا بھارت پہ تمام بھارن گرن تھاندہ آپ نے اُلک تھا کی تدشن کتھا بھاگاؤت کی جنائے ابر باسنا نائے پرب ترم جب کے چاہے اس دا انواد سیستے کی تا تاکہ تمام جگت میں پتا چاہی جائے کہ بھارت دا پرانا دھارمک سہت کی ہے اور اے لال ساکھوں کہ ایسا دعویٰ سے کہ اید سیستر پران پلنا صرف برامن کا حق ہے کسے ہور دانے تو گردیور نے کیا نہیں جو گیان ہے جو علم ہے جو بیچار ہے پرانی سنسکرتی ہے انہوں جانندہ ہر پرانی دا حق ہے ہر ملک دا حق ہے کہ ہر ملک جو سنسکرت نہیں پرسکتا کہ میں اس نے سرس روپ دے دیں تاکہ سمجھ چاہ جگہ جگہ اس نے پر لگا رامہ وطاہ رچ آپ دا ایک بڑا سندر چھنڈ ہے اور اوڈ رشی اورنما سیدی رات سیتان رامن لے گیا کہ لکشن میگنات بی برچینات مرچت ہوئے ہیں بیاکل ہردہ رانگا تنہائی دچ لٹھے ہیں چندرمہ نو دیکھ دینے تے دیکھ دینے دیکھ دینے آپ دے جو منو ویگ نے انہا نو شائرانہ انداز دچ کلم بند کیتا ہے گرو گوبن سنجی مہاراج جاندن سندھ متھے ہو نکسے ہو سٹھ پرانک متحاس جس دن دانوا تے دینٹاں تے دیویاں نے تے دیوٹیاں نے مل گئے ساگر نو رڑ گیا سنیر پربتہ مدھانہ بنیا پے اے چندرمہ کو دن پہلا سکھ کیونکہ اسے جن تو نکلے ہیں جاندن سندھ متھے ہو نکسے ہو سٹھ تاندن دے گھری کہیں کوئی رہا گلے ہو اگلے سکھ آج سمان جرائبت موہی تے دیویاں نے اپنے موچ بایا جہاں پڑا سنے سٹری کرنا سیتر لے پر تے دیوٹی کی تکرن میں نے مدھ بھی تک سا آج سمان جرائبت موہی جرائبت موہی جاندن سسی اے جاندے دے میرے ہو اے چندرمہ کو پیر دے جداں میں مہنے دھنشبان کو دیا کہ ایک کوئی تیر نال تیری سکھ ٹکڑے کر دیں گا کیا ایسا ہویا گروہ گوہ سنجی مہارک نے دھنشبان رکھ لیا کیوں رکھ لیا ابھی تراؤ کونگ کرن سکھنڈ سسیے جاند دینے ہوئی پر ہے نہ تچھو بس رام کہو جو تو جاند کی مکچھائے نہ ہوئی اے چندرمہ کاش کچھ سیتاں بھی چھایا نہ ہو تیرے چھو منو جاندی دا مکڑا نہ دکھائے دیں گا تو میں تیرے سکھ ٹکڑے کر دیں گا انہیں نہیں کر دیں گا گروہ گوہ سنجی مہارک جد بیر رستی کہتاں جددے سامنے رکھ دیں گا اس دا بھی اپنا ایک ادوتی رنگ آپ فرمان کر دیں گا جو کچھ اچھ کروں دھن کی تو چلیو دھن دیشن دیشتے آئے اے پربو جو میں تاندی اچھا کریں ایک اچھا تو دینہ میں دیشان دے دیشان تو انج چلتے آئے ہیں جیسے سابر کی طرف ندیاں چلتے آئے ہیں جو کچھ اچھ کروں دھن کی تو چلیو دھن دیشن دیشتے آئے ہیں اس سابر ایک دھن سدھن پہ ہم رو نہیں نایے ہیں کچھ جو بھی دکھے کر کون ہی تو تب تیکن تاوے اے پربو اور بھی سوڑ دے میں پرانہ یم نہیں کرنا میں یوگ سادنہ نہیں کرنا میں دھونے نہیں چپانے کیونکہ میں نے دھدھی نم چاہی دی سدھی نم چاہی دی اور میں دھن بھی چاہی نہیں لیکن اے پربو میرا من من امنگ بھی نہیں کچھ منگ ہے میری کچھ چاہتن ہے میری کی چاہت ہے تو آپ اپنی چاہت اکال پر دیوگوں رکھیں اور سنو کچھ جو بھی کے کر کون ہی تو تب تیکن تاوے جھو ج مروں ران میں تجھ بہے تم تے بس شاہ اے پربو دھرم بھی خاتر دینوں بھی خاتر سچ بھی خاتر تیلی خاتر میدان میں جنگ جھو جھو ج مر ٹکڑے ٹکڑے ہو جان میرے بس اے ہی میری اور کوئی میری چاہت آپ نے قوتانی پربو دارس کے کبھی پربو دی دین کے اے پربو قوتانی دارس تو ہی ہیں قویدی سوج بھو ج تو ہی ہیں قویدہ انہو تو ہی ہیں آپ نے چندی چلکے پچھارن کی تیزی چھینبیج اس دھنگنا ورنگ کی تا تارن لوگ ادھارن بھومیں دینک سندھارن چندتو ہی ہیں کارن جیس کلاک ملا ہر ابر ستا جنگے پھو ہی ہیں تا سمتارا مطارا مطارا تا سمتارا مطارا 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 تا سمتارا مطارا تونہی ہاتھ دے رسل اور تونہی شلار رسل اے پربو ہر رسل تونہی ہیں کیونکہ تون رسان رسان دی کھان جگہ اے تمام رسل تا سمتارا ہوندے ہیں بڑی خودتی دیں گرگوگوگو سیزی مہاراتی ایک شبت اور اس جنگہ جو دنیا میں پہلا دا گرگوگو سیزی مہاراتی اے بہانوا پربجو تو کہ لاؤ اما یہ تہو کہنے ہی لگ جا جائے اس شبت دی چلتا اچھا پتولو پہلے رکھیں تو اخیر رچھیں پتولو دوسری لینگویج مندین پتولو جس سکر میں پولو مخرد ہیں ہر اکھر دیتے ہیں ہر علیہ دے ہیں وہ اکثر مخرد پرن پرب پرمیسر سوامی پاون پاون آہی پون آہی کوئی شئی پھر ممہ مادھو مہان جو مہان جو ایک کوئی شئی مادھو مہان جو مدہ رحم مام مکن مرار پھر ننہ جو نرب اکا نربو نندر مردی نردی نیواری کرتا سند کال پیدر سے دکن پناسن کاری دھنر پان دھتماانی بھائی بندی کار اسکاری آمت من من چرنسر ناغت کردہ دیو کباری بھی پربر شاندرس کرنا رس رو بھلس سب کچھ تو ہی ہے تارن لو ادھارن دونے دانت سندارن چند تو ہی موسیقی گیاں ندا ساگے